جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ائرپورٹ کا علاقہ اور جس کے بگل میں بس رہا ہے ریلوے سٹیشن تر گھر جی ہاں ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پلیٹ فارم آتیا دھونک سویداؤں کے ساتھ ایسا حاصل دو تین سال پہلے سٹکو نے کہا تھا تب بھی کام چل رہا تھا آج بھی کام چل رہا ہے کام بڑی ہی سلو طریقے سے چل رہا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ کہوں گا کہ سلو کام ہے لیکن کام اترین طریقے سے سٹکو کرنے کا پریتن کر رہی ہے جی ہاں یہ سٹیشن ہوگا ائرپورٹ پر آنے والے ان لوگوں کے لیے جو یہاں سے سیدھا ٹریول کرنا چاہیں گے ممبئی کی طرف یا پھر پنویل سائٹ کی طرف یا کیونکہ یہاں سے تو ٹرین جو ہے وہ سی ایس ٹی تک چلنے والی ہے جی ہاں ایسا اندازہ لگایا جا رہا ہے حالانکہ ارن کا ٹرائل ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ارن کی ٹرین چلی نہیں ہے اب دیکھتے ہیں یہاں سے یہ جو آپ بھاگ دیکھ رہے ہیں یہ تو ورڈز جا رہا ہے نیرول کی طرف یا بیلہ پور کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں یہاں سے سیدھا نیرول یا بیلہ پور جی ہاں اور اس طرح سے یہ جرنی شروع ہوتی ہے نیرول یا بیلہ پور سے خار گھر خار کوپر خار کوپر اور بمن ڈونگ دی جی ہاں ابھی تو یہیں تک ٹرینیں چل رہی ہیں فریقوینسی بڑھانے کا نام بھی نہیں لیا گیا ہے جی ہاں فریقوینسی جبکہ فوٹ پال ایک دم بڑھ چکا ہے فوٹ وال بہت زیادہ ہو گیا ہے لیکن فریقوینسی ہے کہ بڑھنے کا نام نہیں لیا رہی ہیں لوگوں کا کہنا ہے فریقوینسی بڑھا ہو جی ہاں دوستو تو یہ ہے ترگر سٹیشن اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اوپر کا بھاگ ابھی آپ کو نیچے کا بھاگ دکھایا تھا اور اوپر کا بھاگ دکھا رہا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے تو چلیے میرے ساتھ تو یہ کنڈیشن ہے جی ہاں ترگر سٹیشن کی آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے فلائیوورز کی طرح مطلب ڈائرٹ ائرپورٹ سے آپ سٹیشن تک پہنچ سکتے ہیں بلکل صحیح پلائیوورز کی طرح نمسکار لائف میں کبھی بھی کئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے سب لوگ کا انسورنس بنا بہت ہی جاری ہے انسورنس کریے اور فیملی کو تھوڑک سے دکھئے